میں بتاتا ہوں کہ میں پہلانے کربلا سے سبب کیا ملا تھا پہلان کیا ملا تھا درس کیا ملا تھا میں بتاتا ہوں کربلا کی سزمین سے درس کیا ملا امام حسین کو تمام خاندان کو جب شہید کر دیا گیا اور صرف شہادت تک کی بات نہیں نہیں کہ جب شہید کر دیا گیا امام حسین کی شہادت کے بعد تمام شودہ کی لاشوں کو جمع کیا گیا جمع کرنے کے بعد بہت اللاشوں کے اوپر بھوڑے بھی دورائے گئے ان کے جسم کو تار تار بھی کیا گیا ان کے جسم کی بے حرمتی بھی کی گئی اللہ اکبر وہ دردناک وہ منظر تھا جب صورت نے بھی اتنا مو چھپا لیا تھا اللہ اس منظر کو ہم نہیں دیکھ پائیں گے کہ جب تمام شودہ کو اتنی بے رحمی بے دلتی کے ساتھ قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد تمام شودہ کی لازوں کو جمع کیا گیا ان کے اوپر گوڑے بھی دوڑائے گئے تمام شودہ کی سہادت کے بعد جب نمازِ عصر کا ٹائم آیا عصر کی نماز کا جب وقت آیا تو بہن زینب جو حسین کی بہن ہے زینب نے تمام عورتوں کو جمع کیا گیا جس میں سورہ بھی تھی تمام عورتوں کو اگرٹھا کیا گیا اور اگرٹھا کرنے کے بعد تمام عورتوں سے مخاطب ہو کر کہ بہن زینب نے کہا کہ دیکھو نمازِ عصر کا ٹائم ہو جنبا ہے اور میں نے اگرین نانا سے سنا ہے حضور کی حدیث میں نے ذہن کے اندر پوجھ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز خضا کر دی عصر کی نماز جس نے جان پوجھ کر کے جھوڑ دی اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ اللہ اس کے پورے زندگی کے آمان کو تباہ و برباد کر دی جس نے جان پوجھ کر کے اثر کی نماز چھوڑ دی زینب نے تمام عورتوں کو جمع کیا جمع کرنے کے بعد کہاں میں نے سنا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اگر کسی نے اثر کی نماز چھوڑ دی تو اس کے بارے میں غمان ہے اندیشہ ہے کہ کہیں اللہ اس کے زندگی کے آمان کو تباہ نہ کر دی بہن زینب نے کہا اے اور تو چلو اور چل کر کے نماز اثر جو ہے وہ عدا کر دی تمام عورتے جاتی ہیں تھوڑی گیر کے بعد پڑھ کر کے واپس آتی ہیں اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہیں بہن زینب ہم نماز پڑھ لے کے لیے تیار ہیں لیکن نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا فرض ہے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے یہاں تو تربرا کی سرزمین پر یزیدیوں کے ہاتھ میں پانی ہیں وہ ہمیں پانی کا ایک خطرہ بھی لینے نہیں دیں گے اب کیا کیا جائے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کیا جائے اور اگر پانی میں اثر نہ ہو تو پھر مٹی سے تیمم کر لیا جائے تمام عورتوں نے کہا کہ ہم نے پانی تلاش کیا لیکن پانی نہیں ملا اور مٹی کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ کہیں سے اگر مٹی میں جائے تو مٹی سے تیمم کر لیا جائے تو کہیں مٹی نہیں ملی بہن زینب نے کہا یہ پورا رکزار ہے یہ پورا گریتیری زمین ہے تمہیں مٹی نظر نہیں آئی تمام عورتوں نے کہا بہن زینب پورے کربلا کی سرزمین پر ہر مٹی کے اندر خون ہی خون نظر آ رہا ہے کہیں بھی مٹی نظر نہیں آ رہی پورا کربلا جو ہے وہ خون سے رنگا ہوا ہے پورا کربلا جو ہے وہ خون سے بھنا ہوا ہے مٹی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے مٹی نظر نہیں آ رہی ہے اب جو ہے وہ ہم تجمم کیسے کریں اور کیسے اللہ کی بارگاہ میں نماز عطا کریں بہن زینب تیری عظمتوں کو سلام تیری نفتوں کو سلام بہن زینب ان آگے پڑھ کر کے کہا کہ آپ تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر نماز پڑھنے کے لیے پانی چاہیے اس لیے کہ پانی سے وضو کرنا ہوتا ہے کربلا کے سرزمین پر پانی نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے دیمک کیا جاتا ہے مٹی دیمک کرنے کے لیے مٹی بھی موجود نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے آج نہ پانی سے وضو کیا جائے گا نہ مٹی سے دیمک کیا جائے گا آہ چلو چلتے ہیں اپنے تمام شہدہ کے خون سے بزو کر کے ہم کربلا میں نماز عطا کرتے ہیں کربلا کی سرزمین پر تو شہدہ کے خون سے بھی بزو کر کے نماز نہیں چھوڑی رہی یہی پیغام کربلا ہے